محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم معزز سامعین و ناظرین بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چردہ ہے جس میں انسان کو بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع ہوتا ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ من اللہ تعالی نے یہ مہینہ عطا فرمایا من اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسی طرح کے ہزارہ مہینہ عطا فرمائے اور ان مہینوں میں خوب نیکیاں کمانے کی طور پر عطا فرمائے ہیں دیکھیں حضرات یہ مہینہ کتنی بردد والا ہے کتنی رحمت والا ہے کتنی عزمتوں والا ہے کہ حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ماہِ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو ہی اللہ تعالی دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آساد فرماتا ہے فرماتے ہیں یہ سلسلہ لگتار جاری رہتا ہے انتیس بھی رات جب آتی ہے تو اللہ تعالی جتنے پورے مہینے میں معاف کی ہیں اتنے ہی اور زیادہ معاف کر دیتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھئے انتیس دن اگر روزہ ہوئے تو دو کروڑ نوے لاکھ مسلمانوں کی معافرت کر جاتی ہے اور اس کا ڈبل کیا جائے تطور پانچ کروڑ اسی لاکھ مسلمانوں کی معافرت کر دیئے اور اگر تیس کا مہینہ ہو پورے تیس روزے ہو جائیں تو ایک تو دس روزہ نہ دس کے حساب سے تین کروڑ ہو گئے پھر لاشت دن جس دن چاند دکھنا ہوتا ہے بڑی دل فکر کا اس دن اتنے ہی اور بخشے آتی اتنے پورے مہینے بخشے گئے تو گویا کہ چھے کروڑ مسلمانوں کی جو گناہگار ہوں جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس دن اللہ تعالی عید الفطر کے دن خاص تجلی فرماتا ہے فرشتو سے فرماتا ہے فرشتو بتاؤ اس انسان کی کیا مزدوری ہوگی اس مزدور کی کیا مزدوری ہوگی جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی اس انسان کو اس مزدور کو پوری مزدوری میں نہیں چاہیے اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب گناہگاروں کی پخشش فرما دی ہے سب روزہ داروں کی پخشش فرما دی ہے سبحان اللہ اتنی برکت والا عزمت والا رحمت والا مہینہ ہے اللہ تعالی اس مہینے میں ہمیں خوب نیکی جماعتنے اللہ تعالیٰ فرمائے السلام علیکم